موضوع کیا ہے کہ جب ابھی کسی انسان کو کسی دوسرے سے کوئی ناغباری ہو کوئی ایسا دوسر آدمی ایسا فیل کر لے جس سے آدمی کیوں تکلیف ہو غصہ ہو کسی قسم کی ذہنی تکلیف پہنچی ہو تو اس کا دو چیزیں ہوتی ہیں خیر ایک تو یہ ہے کہ ماف کر دیں اور ماف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل سے ماف نکال دیں اس چیز کو اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنی ذاتی طور پر اپنی صحت کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھاتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی ایک اچھے جذبات آہستہ آہستہ پیدا ہوتے ہیں اور معاشرے میں ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے تو گویا یہ تو ایک let's say introduction ہو گیا ہوتا کیا ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کئی بار ارادتاں کئی بار غیر ادادی طور پر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کوئی ایسا عمل کرتا ہے کوئی ایسی سخت چیز کرتا ہے ایسا دھوکہ کر دیا کسی کے ساتھ کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا کسی کو جثمانی طور پر نقصان ہو جائے کسی کی نفسیاتی طور پر تکلیف دی تو جب اس قسم کی تکلیف ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ اس جب ہوتا ہے وہ ایک قسم کا stimulus ہے جیسے پچھلی بار ہم نے ایک thought کے بارے میں خیال سوچ کے بارے میں کہا تھے کہ stimulus کس طرح انسان کے اندر ایک تبدیلی لاتا ہے تو یہ تبدیلی کیا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں normally reaction تو reaction سے کیا ہوتا ہے جیسے last time میں نے گزارش کی تھی کہ کس طرح neuron میں ایک message جاتا ہے جس کو ہم neurotransmitter کہتے ہیں اس کے ذریعے انسان کے اندر پھر کچھ chemical اور reaction پیدا ہوتے ہیں اور کوئی ایسے chemical اور پیدا ہوتے ہیں جو کہ انسان کی پوری شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں غیر اگر آپ کے negative let's say اثرات پیدا ہوئے تو جیسے کہتے ہیں cortisol, adrenaline میں chemical نظر سے بات کرتا ہوں biochemical process سے وہ انسان کے جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور اگر یہ تکلیف ہمیشہ کیلئے یا وقتاً فوقتاً ہوتی رہے تو وہ chemical انسان کو ایک ایسی stage پر لے جاتے ہیں جب انسان کی وہ memory میں اس کی یاداشت میں پکے ہو جاتے ہیں اور جب یاداشت میں پکے ہوتے ہیں تو ہر وقت انسان اپنے ایک اس کو اس لفظ کہتے ہیں fight or flight mechanism یعنی یا دھوڑو یا لڑائی کرو اس میں آدمی ہر وقت مقتلا رہتا ہے اندر ہی اندر ظاہر نہیں کرتا مگر اندر ہی اندر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا immune system جو ہے آپ کا قوت مدافع تو stop ہو جاتی ہے یا آپ کا خون کا بہاؤ آپ کے جسم آپ کے muscle کی طرف آتا ہے کہ میں نے اپنا مقابلہ کرنا ہے تو جو انسان کا نارملی ایک growth یا health کی اندر جو قوت اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے وہ stop ہو جاتی ہے اس کا مدلہ بھی ہے کہ ہم اپنی صحت پر اس کا اثر جو ہے وہ negative منفی اثر ڈالتے ہیں اور اگر یہ continue رہے تھے یہ جو memory ہے اندر چھپی ہوئی وہ کسی بیماری کی شکل میں نکلاتی ہے یہ اب کتنی بڑی بات ہے اس کا مدلہ بھی ہے ہم جب کسی کو معاف نہیں کرتے اور اپنے دل میں کوئی رنجش کوئی کسی قسم کی دلازاری کوئی عدم اعتماد اس قسم کی چیزیں جو ہیں نفرت غصہ وہ رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ ہے اس کو کہتے ہیں reaction یعنی یہ جو stimulus ہے وہ reaction دیتی ہے اور reaction کے نتیجے میں ہی ہمارا حشر ہو رہا ہے اور دوسرا اس کا کیا ہوتا ہے دوسرا اس کا ہے response آدمی جب بھی کسی situation میں ہوتا ہے تو یا تو react کرتا ہے یا response کرتا ہے reaction کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو fight کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور response کا ہوتا ہے کہ کوئی اچھا جواب دیتے ہیں اب اچھا جواب کیا ہے اس کا بجائے react کرنے کے یہ جو reaction اس کی بجائے response جواب کیا ہے ماف کرتا ہے اپنے دل سے وہ تکلیف جو آپ کو دے رہی ہے اندر ہی اندر آپ کو زہر اگل رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ ایک neutralizing force جس کو ہم کہتے ہیں forgiveness وہ ہے اچھا یہ forgiveness اتنی حسان بھی نہیں ہے بہت وقت لگتا ہے میں اپنے ذاتی تجربے سے بتاؤں میں ایک مہینہ پہلے بھی چاہتا تھا اس کے اوپر بات کر لیں مگر جب میں نے اپنے اندر دیکھا کہ وہ ہو میرے اندر تو اتنے لوگوں کی ابھی تک کسی نہ کسی طرح سے رنجش ہے ان کی تکلیف مجھے بار بار یاد آتی ہے تو میں نے سوچا یار بار بار کوشش کریں ماف کرتے ہیں ان کو جیسے بھی ہیں ماف کریں اپنے لئے ماف کریں اور میں نے یہ دیکھا جب میں نے ماف کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی طرف سے خود بخود ریاکشن اچھانا شروع ہو گیا انہوں نے مافی نہیں مانگی مگر میں نے ماف کر دیا اور اس کا انڈائریکٹ ایفیکٹ ایڈون نو ایک میسج ہوتا ہے ایک فریکونسی ہوتی ہے آدمی کے ذہن کی کسی کے بارے میں نفرت کی فریکونسی ہے تو وہ نفرت کا میسج چلا جاتا ہے اور اگر کسی کے بارے میں اچھی کائنڈنیس محبت پیار وہ کوئی ہے ہمدردی کی تو وہ ہی اس کے پاس چلی جاتی ہے بے شک آپ کچھ نہ کہیں زبانی تو نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے ایک قسم کی ہلکی سی پہلے پھر آہستہ آہستہ ایک سیڈیسفیکشن ملتی رہی اب بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے یاد آ جاتی ہے تو یہ کام ہے بڑا کامپلیکس بھی ہے مشکل بھی ہے تو گویا آپ کے پاس اب چوائس ہے چوائس ہے کہ آپ معاف کریں یا بدلہ لیں میں اب مافی کی چند ایک مثالیں دیتا ہوں پرانے ہمارے اباؤ اجداد سے بھی نہیں اس سے بھی پیچھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب ان پر اتنے تیرہ سال تک انہیں ظلم کیے گئے حتیٰ کہ ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو وہاں سے نکلنا پڑا مکہ سے مدینہ پانچ سو کلومیٹر پتہ نہیں کس طرح وہ پہنچے میں جا کے دیکھا ہے کہ کتنا مشکل راستہ ہے جب میں گیا تھا آج سے تیس چالیس سال پہلے تو پتہ لگا کہ اس ریگستان میں اونٹوں پہ ہم بس میں بیٹھے ہیں اور تکلیب دے رہے ہیں تو کیسے پہنچے مگر انہوں نے جب فتح مکہ کیا تو انہوں نے سب کو معاف کر دیا سب کو معاف کر دیا کسی سے وہ انتقام نہیں لیا یہ تو بہت بڑی مثال ہے اس کے بعد بہت ساری مسلمانوں میں مثالیں ہیں میں اب آتا ہوں موجودہ دور میں موجودہ دور میں آپ کو پتہ ہے کہ ساؤت افریقہ میں اپٹائٹ تھی جس میں وہ کالے گوروں کا تھا اور گوروں کا رائج تھا اور انہوں نے اتنی تکلیب لوگوں کو دیتے تھے کہ آپ کبھی سنیں تو برداشت نہیں کر پائیں گے ایک لڑکی کی کہانی مجھے اس سے یاد ہے کہ اس کے باپ کو گھر آئی دیکھا کہ اس کے باپ کے کوئی پنتالیس جسم پہ زخم ہے اس کے مختلف سنسٹیف پارٹس پہ کٹا گیا ہے اس کے ایک بازو کو کٹا گیا ہے اور پھر اس کے موں کے اوپر تیزاب ڈالا گیا ہے اب یہ بچی کتنی پر کئی سال وہ سوچتی رہی آخر ایک دن وہ نکلی اور جا کے ڈھونڈی کہ میں ڈھونڈوں اس شخص کو جس نے یہ کیا ہے کہ میں کیوں ڈھونڈ رہے ہو اس نے جو وہاں پی ایک اورنیزیشن سی اس بات میں جو انہوں نے لوگوں میں صلح کرانے لگے تھے تو وہ کہلے کہ مجھے وہ بندہ ڈھونڈوں تو کہلے کہ کیوں کہلے کہ میں اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں جس نے میرے باپ کے ساتھ کیا میں اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں کتنی بڑی باپ میں نہیں سوچ سکتا کہ ایسا ہم کبھی سوچ سکتے ہیں مگر یہ معاف کرنے کا ایک ایک ایسامپل لیوئن ایسامپل ہے پھر دوسری نیلسن منڈیلا آپ جانتے ہیں نیلسن منڈیلا ستائیس سال تک سات فٹ پائی سات چھ فٹ کے کمرے میں رہا اسی میں وہ پشاب کرتا تھا اسی میں کھانا کھاتا تھا اسی میں سوتا تھا سات ستائیس سال تک رہا اور جب وہ پہلے قید کیا گیا تو بڑا زبردست ہوئی خلاف وہ ستائیس سال تک اس قید خانے میں سات فٹ پہ سات فٹ پہ رہا مگر جب وہ ستائیس سال گزرتا رہا تو ہر سوچے سوچتا رہا کہ میں نے ان سے بدلہ نہیں لینا میں ان کو معاف کرنا ہوں تو جس دن وہ جیل سے نکلا اس نے کہا میں ازاد ہو گیا ہوں میں نے سب کو معاف کر دیا اب میرا دل دماغ سب بلکل فری ہے میں ازاد ہو گیا ہوں اس کا ایک واقعہ کہ وہ ایک دن جب پریزیڈنٹ بن گیا پریزیڈنٹ بننے کے بعد ایک دن وہ باہر اپنے کسی سات بندے کے کیفیٹیریا میں جا کے کھانا کھا رہا تھا یا چائے پی رہا تھا جو گئے تو جا کے کسی ٹیبل پر بیٹھ گیا تو وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جب یہ بیٹھا تو وہ بندہ کامپنے لگ گیا اور رنگ اس کا پیلا ہو گیا کالا رنگ پیلا ہو گیا تو وہ خیر اٹھ کے چلے آئے پھر تو ساتھ والے نے پوچھا پریزیڈنٹ نیلسن منڈیلا سے کہ اس کو کیا ہوا تھا ہم نے تو کچھ نہیں کہا یہ وہ بندہ تھا کہ جب میں وہ ساتھ فٹ بھئی ساتھ فٹ کے کمرے میں ستائیس سال رہا تو یہ میرا گارڈ تھا اور جب مجھے گرمی چھدید تکلیف میں پیاس لگتی تو میں پانی مانگتا تھا تو یہ میرے سر پہ آکے پشاپ گیا کرتا تھا بگر میں نے اس کو بھی معاف کری اس سے بڑی بڑی کیا بسانے ہو سکتی ہے پھر دلائل آمہ پچاس سال تاک ملک بدر رہا پچاس سال کے بعد اس نے کسی سے بدلانی نہیں آیا اس نے آکے ایک ہی سارے سمجھایا فرگیونیس معاف کر دو تو یہ ایسی ایسی مثالیں ہیں جن کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ معاف کرنا کتنی ایک تو بڑی مشکل اور کتنی بڑی بلیسنگ ہے اس کو آپ برچو کہلیں کہ یہ برچو ہے اس کو آپ جنروسٹی کہلیں کہ جنروسٹی ہے کہ انایت ہے آپ اگر کر دے تو تو یہ ایک قسم کا اپنے دل کو دل کی سلیٹ کو صاف کرنا ہے ہم بچپن میں سلیٹ پر کام کیا کرتے تھے کالیس رنگی ہوتی تھی اس کے اوپر سلیٹی سے لکھا کرتے تھے اس لئے اس کو سلیٹ کہتے ہیں تو کپڑا لیتے تھے یا سپنج لیتے تھے اس کو صاف کر دیتے تھے تو گویا معاف کرنا اپنے دل سے اپنے دماغ سے وہ ہر قسم کی جو تکالیف پہنچی ہیں جو آپ کو آزردگی جو ناغواری جو نفرت وہ آپ نے کلین کر دی یہ ہے معاف کرنا اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کے پروسس کیا ہے معاف کرنے کا پروسس عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے کہ کچھ اثر کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے پانچے سٹیپس ہیں پہلا قدم کیا ہے کہ اکنالج کرنا کہ واقعی مجھے تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کو محسوس کرنا کہ تکلیف ہے ہرٹ اور ہرٹ کر کے پھر وہ اس تکلیف کو اس کی سٹوری کسیوں کو بیان کرنا یہ نہیں کہ اندر جلتے رہیں کسی دوست کو کسی اپنے آپ کو حتیٰ کہ اگر نہیں تو ایک خط لکھ کے اس بندے کو جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اس کو خط سٹوری لکھ کے دے دینا تو آپ نے ایک قسم کا اندر سے غبار اپنا نکال دیا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نہ جرا سٹوی میں جو ہوتا ہے اور پھر توسرا ہے اس کو اپنا اندر محسوس کرنا کہ آپ نے جو ہوا ہے اس کا فیلنگ کیسی ہوئی ہے مجھے کس قسم کی تکلیف ہوئی ہے اس کو فیل کرنا اس تکلیف کو بار بار فیل کرنا تاکہ اب آپ نے نکالنا ہے کہ زخم ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو زخم کو صاف بھی تو کرنا ہے پہلے زخم کو دیکھنا ہے کس طرح صفائی کرنی ہے تو وہ فیل کرنا وہ ہے اور پھر یہ کر لینا کہ یہ تو ماضی میں ہو گیا جو وقت گزر گیا میں تو بدل نہیں سکتا وہ جو ہو چکا ہے وہ میں چیز نہیں کر سکتا It's gone Now look forward for a better time for future کہ ہم پچھلا بھول جائیں let's say can't change so let's accept the fact that it had happened and now I want to bring a change in myself for a better life تو پھر آدمی ان ساتھ چیزوں کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ اچھا جی میں اب معاف کر دوں گا میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں معاف کر دوں گا اتنی ہو چکا میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں دوسروں کو بھی پرکٹیکلی تکلیف پچھا سکتا تھا نہیں پچھائی اس لیے میں نے اب معاف کر دیا اپنی بہتری کے لیے اور دوسروں کی بہتری کے لیے اگر میں انتقام لیتا تو ایک سائیکل چلتا لہٰذا میں اس کو معاف کر دیا فیصلہ کر لیا اور صرف فیصلہ کرنا ہی کافی نہیں ہے فیصلہ کرنے کے بعد جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی اس سے ریکنسائل کرنا بڑا مشکل کام ہے جس بندے نے آپ کو زخم بچائے ہیں دل کے زخم اس کے ساتھ پھر ریکنسائل کر کے دوستی کرنا مجھے وہ اس کا قرآن مجید کی ایک آیت یاد آزتی ہے ہم دعا کرتے ہیں سورہ بقرہ کیا کہ تین سٹیجز ہیں کہ پہلا معاف کیا پھر مغفرت کی پھر رحم کیا تو گویا ریکنسیلیشن وہ پریکٹیکلی رحم ہے آپ نے آپ اس کو بلکہ جاگے توفہ دیں oh my thank you my dear you have done this but i am grateful to you you brought something new in me تو یہ بڑا مشکل کام ہے میں نے ایکسپیرینس کر کے دیکھا اپنی زندگی یہ واقعی it works it works to give you peace and satisfaction یہ بہت بڑی بات ہے بڑا مشکل کام ہے i tell you it's not so easy جسے ہم بات کرتے ہیں کہ ترہا آسان ہو جائے گا اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے it takes sometimes days depending upon the intensity جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے months اس پین کو آپ دونوں طرح سے لے سکتے ہیں کہ اس پین کو یا تو آپ لیں کہ choosing to harm آپ کو harm پہنچا hurt پہنچا you choose to harm and if you choose to harm practically you are rejecting the human humanity humanity human relationship جو انسان اللہ تعالی نے انسانوں کو ایک بنایا ہے واحد بنایا ہے ان میں unity کا رکھی ہے ان کے humanity کا concept رکھا ہے آپ نے اس کو reject کیا اس لئے آپ اس کو اب اس کا بدلہ لے رہے ہیں انتقام لے رہے ہیں اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا feedback وہ آگے کیا کرے گا وہ پھر retaliate کرے گا جب آپ نے اس سے انتقام لینے کی کوشش کی پھر کیا نتیجہ ہوگا violence again there will be fight اور اگر یہ fight ہوئی تو کیا ہوگا hurt پھر وہی جس سے چلے تھے ہم اسی پہ پہنچ گئے hurt پہ تو ہم hurt سے بچے نہیں ہم نے hurt اور create کر کے pain create کی اگر اب اس pain کو دوسرے aspect لے کے کہ ہم pain کو کہتے ہیں let's heal let me heal myself let me heal the others also تو جب آپ heal کریں گے تو اس کا وہی process یہ جو steps بتائیں کہ اس میں پہلے tell your story tell your what happened to somebody to yourself to the person who has done to you something and feel and give a name to the hurt جو آپ کو hurt پہنچا اور پھر ماف کریں جا ماف کیا جا تمہیں ماف کیا اپنے دل میں اسے کہیں جا تو ماف کیا اپنے آپ کو بھی ماف کیا یہ بات آپ نے جو کہا ہے کہ اپنے آپ بھی exactly یہی situation ہے کہ خود کو بھی اگر کچھ کیا ہے تو اپنے آپ کو ماف کریں اور اس کو بھی ماف کیا اور پھر آپ سا وہی ریویونی کرتے ہو پھر یہی ریbec کچھ سادی ان کو دوسروں کے بھی ہیلنگ ہوگی جب اس کو یہ ریالائز ہو جائے گا تو میں نے یہ دیکھا اپنی زندگی میں تجربے سے جب ایسے کہ دوسروں کے ایک دم چینج ہو گیا وہ آپ کے ساتھ بڑا ہمبل ہو گیا کہ اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے اتنی غلطی کیا اس نے کوئی ریاکٹی نہیں کیا اس نے کوئی ظلم نہیں کیا میرے پاس ایک ایسا موقع آیا تھا کہ اتنا حام کرتا کہ وہ اس کی نصر یاد کرتی مگر جب نہیں کیا تو وہ آکے ہاتھ جوڑ گئے ملتا ہے تو یہ بات ہوتی ہے تجربے کی میں بات کر رہا ہوں اب میں تھوڑا سا ریلیجس آسپیکٹ تھیالوجی کی بھی لیتا ہوں آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے غلطی کی سن جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ منع ہو جاؤ اس فروٹ کے پاس درخت کے پاس نہیں جانا تو پھر کیا ہوا اللہ نے ان کو ایک دعا سکھا دی ربنا ظلمنا انفوسنا وَإِلَّمْ تَخْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسْرِينَ کہ ربنا اے میرے پروردگار میں نے اپنے پر ظلم کیا ہے انفوسانا اپنے نفس پر ظلم کیا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اگر تُو مجھے معاف نہیں کرے گا تو پہوڑے گاٹے والا ہو جاؤ گا ربنا ظلمنا انفوسنا وَإِلَّمْ تَخْفِرْ لَنَا اگر تُو مجھے معفرت نہیں کرے گا معاف نہیں کرے گا یہ تو دی ون سے شروع ہوا اور جتنے بھی آئے ہیں پیغمبر اور بڑے بڑے بندے جو انسانیت سکھانے کے لیے آئے ہیں سب نے سب سے بڑا سبق معافی کا دیا پھر آگے چلے کرسٹینیٹی جب آئی تو ان کا مین تھیم ہی یہ تھا معاف کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے سوری چڑ گئے یہی تھی میں یہ کرسٹینیٹی کا پھر اگر آپ اسلام کے بارے میں آئیے تو میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سب کو معاف کیا مگر دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کوئی بھی دنیا سے جاتا ہے تو پہلا لفظ کیا استعمال کرتے ہیں اللہ تعالی مغفرت کرے ہم یہ نہیں کہتے کہ جنت میں جائے وہ بعد میں ہوتا ہے سیکنڈری پہلے کہتے ہیں اچھا اللہ مغفرت کرے اور اس کو جنت دے یہی کہتے ہیں تو معاف کرنا ہم اس دنیا میں جانے والے کو سب سے پہلے بلیسنگ معافی کی دیتے ہیں پریکٹیکلی ایسے ہی ہے نا مجھے بتائیے کسی نے کہا ہو کہ اب بندہ چلا جائے دے کہ یہ جنت میں سے ہے نہیں پہلے معاف کریں معاف کرتے ہیں اسی طرح یہ ہم جو دعا کرتے ہیں نماز میں ابھی کبھی غور کیا ہوگا رب کیا ہے مقیم السلات و من ذریعت ربنا آوات قبل دعا ربنا خفر لی اے میرے پرودگار مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے والے والدے یا میرے والدین کو معاف کر دے سارے مومنین کو معاف کر دے یار جب ہم دن میں پنتالیس کتنی بار کہتے ہیں یہ روز اگر پانچ وقت نباز پڑھتے ہیں تو پنتالی یا تھوڑی بار بھی صحیح اتنی بار ہم سارے انسانیت کے لیے کہتے ہیں معاف کر دے تو معاف کرنی کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ ہم موت ہو یا زندگی ہم معافی کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بیشوار نام دیا ہے 99 91 ٹائم غفور کا نام ہے معاف کرنے والا غفور رہی وہ کٹھے ملاقب ہے مگر غفور کا لفظ معاف کرنے والا کا 91 ٹائمز ہے تو اس کی امپورٹنس آپ سمجھیں تو آئیے پھر مل کے ہم اپنے اپنے گھر جائیں اور جا کے دلوں میں دیکھیں کس کس کے نفرت کسی کسی کی ریزنٹمنٹ کسی کسی کا غصہ کسی کسی کا تکلیف ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے اس کو نکال پھیکیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اس سے ہمارے خود بہت اچھے ہو جائیں گے اور معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہوگی تو آئیے آج سے ہم اپنے آپ کو اور سب کو معاف کریں شکریہ 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 موسیقی